اسلام علیکم میں ہوں ایسا محمود and welcome to zions آج کی ویڈیو میں ہم ایک نئی سیریز سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ bubble.io پہ ہوگی اس ویڈیو میں ہم bubble.io کی introduction سے سٹارٹ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ bubble.io کیا ہے یہ normal development سے کس طرح different ہے اور یہ کن کے لیے beneficial ہے اور کس کس process میں اس کو use کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بابل.io سے سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بروزر کو اپن کروں گا اور یہاں پر بابل لکھ کر سرچ کروں گا آپ کے لیے اوپس کا سرچ رزلٹ کچھ ہوگی آجائے تو آپ فل سرچ رزلٹ میں بابل.io بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بابل سپیس آئیو لکھیں گے تو پھر کنفرم یہ سرچ رزلٹ آ جائے گا جو اس کی ڈومین ہے وہ ہے بابل.io جو کہ میں نے ابھی تک دو تین دفعہ کہہ بھی چکا یہاں پہ کلک کروں گا اور بابل.io پہ ریڈیریکٹ ہو جائے گی یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو سٹارٹنگ کمنٹ ہے وہ یہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بابل.io کو یوز کرتے ہوئے آپ کمپلیٹ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں فل سٹیک اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی کورڈنگ ایکسپیئینس آپ کو کوئی کورڈنگ کی نولیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کورڈنگ کے بینا ہی ایک پوری ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور یہی بیسیکلی اس کورس کا مقصد بھی ہے اس کورس میں میں آپ کو پورا طریقہ دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح ایک بابل.io کے کمپلیٹ پرڈیکٹ کو کیسے بناتے ہیں بابل.io میں بہت سارے فیچرز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی اپی قسم کی اپ کی یو آئی بنا سکتے ہیں اس کے ورک فلوز بنا سکتے ہیں ڈیٹا مینج کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اٹھانٹیکیشن، اوثرائزیشن اور بھی بہت سارے کام اس کی جو پرائسنگ موڈل ہے وہ بھی بہت زیادہ ایسی ہے بیسیکل ہی ہمارے پاس ایک فری پلان ہے جس کو کہ ہم اس کورس میں یوز کر رہے ہوں گے اور آپ بھی یہ ہی یوز کریں گے جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے بابل.io جو کہ انشاءاللہ آپ کورس کے انٹک ہو جائیں گے تو پھر آپ چاہیں تو اپنے سٹارٹر پلان کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اپنی جو ویب سائٹ ہم نے یہاں پر بنائیں گے اس کو پبلش کر سکتے ہیں کوئی بھی اور ویب سائٹ بنا کے اس کو پبلش کر سکتے ہیں لیکن ہم جو اس کورس میں سارا کام کریں گے وہ سارا کا سارا فری پلان میں ہو جائے گا ہمارے لئے اور یہاں پہ آپ باقی پلان سے اس کے چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کورس میں کیا کیا چیزیں کور کریں گے اور جو کورس کی فل آفٹرائن ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی اس کورس میں جو ہم چیزیں ہم کور کریں گے اس کی میں نے یہ کمپلیٹ آفٹرائن بنائی ہوئی ہے اس آفٹرائن کو میں جہاں پہ ضرورت پرے گی اپ ڈیٹ بھی کر دوں گا آپ بھی ریکرسٹ کر سکتے ہیں کہ سر یہ ٹوپک بھی پلیس کور کروا دیں لیکن میں نے سٹارٹنگ آفٹرائن میں آلموسٹ ہر ایک ٹوپک کو کور کیا ہوئے ایکسپٹ فور پلگنز جو کہ ہم انشاءاللہ دوسرا کورس میں آئے گی کیونکہ وہ ذرا ایڈوانس کونسپٹ ہے اس کورس میں پلگنز کے ریلیٹیڈ ہم زیادہ لگن ڈیویلیٹیڈ ہم کام نہیں کریں گے لیکن لگن اس کو یوز ضرورت کریں گے اور وہ کیا چیزیں ہیں اس پہ ہم جب ان کا ٹائم آئے گا ہم ان کو بھی سیکھ لیں گے ابھی جو یہ فرسٹ ویڈیو جس میں کے انٹرڈکشن تو ببل ڈوٹ آئیو اور بیسیکلی کورس آٹلائن پہ ہم ریویو کر رہے ہیں نیچ ویڈیو میں میں ایک دفعہ پھر آپ اٹھاؤں گا کہ اس کو کیوں یوز کریں اور کسی فریم ورک کو کیوں نہ یوز کریں اور پھر ہم ببل ڈوٹ آئیو پہ اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد پھر ہم بیسیکلی ببل ڈوٹ آئیو کو اسے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اچھا اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبال ہیں پلانز کون سے اویلیبال ہیں جو کہ ہمیں بھی بھی تھوڑے دیکھ لیں لیکن پھر لیکن آپ بریفری دیکھ رہیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی فرسٹ ایپ اس ویڈیو میں بنائیں گے اور اسی طرح ہم باقی سارے پرسیسے سے کنٹینیو کریں گے یہاں پہ یہ آؤٹلین آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا جیسے کہ میں نے کہا میں اس کے ویڈیوز کا بھی ریکارڈ رکھوں گا تاکہ آپ یہ بھی دیکھ سکیں کہ یہ ویڈیوز 1 ہے اگر میں اس کو اپڈیٹ کروں گا تو وہ ویڈیوز 2 میں چلا جائے گا اگر وہ اپڈیٹ ہوگا تو وہ ویڈیوز 3 میں چلا جائے گا تاکہ آپ کے پاس پوری ایک لسٹ رہے اور آپ کسی بھی پوائنٹ پر دیکھ سکیں کہ ہماری سٹارٹنگ آٹلین کیا تھی اور اگر ہم نے کوئی انپرویوپنٹ کی تو وہ کیا انپرویوپنٹ کی اور اس کا ریزر بھی مینشن ہوگا یہ ٹوٹل almost at least 41 ویڈیوز پر کنسسٹ کرے گا یہ کورس جس میں کہ آپ کو once again fullbubble.io full stack app development آپ کو سکھائی جائے گی جو ایپ ہم اس میں بنائیں گے وہ ایک پروپر ٹو ٹو ایپ ہوگی جس کو کہ آپ at the end publish بھی کر سکیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے تو ہوفولی آپ بھی بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں گے اس کورس کے لیے جیسے کہ میں ہوں next ویڈیوز سے ہم start کریں گے bubble.io کا ایک اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور اس کے next ویڈیوز سے ہم اپنی پہلی ایپ بنائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفولی آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کی next ویڈیوز کے لیے بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے آپ خود بھی اور اپنے دوستوں کے بھی جو bubble.io کو سیکھنا چاہتے ہیں یا جو corning کے علاوہ full stack app development سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اس کورس کا ضرور بتائیں تاکہ وہ اس کورس سے فائدہ اٹھا سکے next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ bubble.io کا اکاؤنٹ کس طرح create کیا جاتا ہے میں آپ پورے پرسیل سے آپ کو walkthrough کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پہلی bubble.io کی app بنائیں ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو بھی سب تک کے لیے اللہ حافظ